میڈیا ایوارڈ اور ورکشاپ میڈیا کے مقامی اور بین الاقوامی تجربات اور چیلنجز کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور ڈیجیٹل کی موجودگی کو نمائع کرنے کے علاوہ ٹارک شوز اور ان کی قبولیت اور مسائل کے تجربے اور پیشہ ورانہ کامیابی کے تقاضوں اور کارکردگی اور ساکھ سے متعلق امور اور افواہوں کے خلاف جنگ اور مجموعی طور پر ہونے والے واقعات پر اثرات پر بھی بحث کی جائے گی اور فورم کے مقررین میں وزراء عہدے داروں اور میڈیا کے فیصلے ساز شامل ہیں جن میں ایچ آر ایچ پرنس عبدالعزیز بین ترک الفیصل جنرل تھوٹی برائے کھیل برائے تجارت وزیر تجارت و سرمایہ کاری دوکٹر ماجید القسابی وزیر خزانہ مستر محمد الجادان وزیر اطلاعات مستر ترک الشبانا شامل ہیں جنرل تھوٹی برائے ایٹرٹینمنٹ کے چیئرمین مستر ترکی الشیخ مسلم ورلی کے سیکتری جنرل شیخ دوکٹر محمد علیسا دیگر شامل ہیں تناول مؤتمر العديد من المحاور الاهتمام سواء على صناعة المیڈیا وصناعة القوات نعمة او على صناعات المحتوى المضمون الاعلامی سواء على المستوى العربي السعودي او مستوى الاصلیم العالمی ان شاء الله تبقى فرصه كويسه انه تبقى خطوه لمنتدر اعلام السعودي انه ما يقرر كل عام متفقلة جدا بفكرة الاستثمار في الاعلام السعودية لديها بنیه تكنولوجیه هائیل جدا لكن الحديث عنها تأخر كثيرا فکرة الاستثمار في الاعلام هایخود الحفاظ على الهویه القومیه السعودية والامن القومیه العربي وشکران جزید منتده منتاج جید الحمدللہ وبعدین موجودين اغلب العالمین في العالم هذا شيء بلنسبه للمملكة العربی السعودي اغلب تعالیم ايضا من المنتده اهم المنتدهات في العالم صحیح منتده كبير وضخم ویتحدث عن كثير من القضايا التي تهم اي متلقی داخل المامل حرم سعودية او خارج المنطق ویتحدث عن مضح التقاف وقافة سعودية من ناحية البقان اغلب منتده ان يبرز هذه التقافات سواء من المتحدثين او اعلامین او اخرین في ارواح كامرمن بابر علی کے حمراء وصیم خان بیورو چیف نظام ٹی وی ار ریاض سعودية عرب سعودية عرب ار ریاض بھتاناز کیرلا مارکٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہر قسم کی میاری میڈیسن پر دس فیسر ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے رابطے کے لیے 2766556 بہترین میڈیسن کا مرکز